موسیقی چندگڑ آنے کے بعد تورسٹ کی ابھی تک راؤ گارڈن اور سکھنا لیک سب سے پسندیدہ ستھل تھے یہاں ٹورسٹ کے سب سے زیادہ بھیڑ رہتی تھے جو ٹورسٹ یہاں آتے تھے انہیں بتایا جاتا تھا کہ راؤ گارڈن اور سکھنا لیک جرور دیکھنا لیکن اب جب سے ورڈ پارک کی شروعات ہوئی ہے تو کہا جاتا ہے کہ چندگڑ ورڈ پارک نہیں دیکھا تو کچھ نہیں دیکھا چندگڑ اپنے ادھانوں اور وشال ہریالی کے ساتھ مدی ایشیا سے آنے والے کئی پرواسی پکشیوں کے لیے ایک بڑا اکرشن بنا ہوا ہے اس میں کئی پرکار کے ستھانے ادھان پکشی بھی ہیں اور یہ پکشی دیکھنے والوں کے لیے سورگ ہے لیک آرہو جیے کے وزن کو ادھان میں رکھتے ہوئی یوٹی پرشاشن نے سوڑا نومبر دو ایار اکیس کو چندگڑ ورڈ پارک کا دھگاٹن پور وراثت پتی رامنات کوویند کی پتنی ساویتہ کوویند نے کیا تھا یہ بھارت کا پہلا بشیش پکشی پارک ہے جو پکشیوں کو سمرپت ہے چندگڑ ورڈ پارک چھ پنٹ پانچ ایکڑ میں فیلا ہوا ہے پارک کے اندر کے بادوں کو اس طرح سے ڈیجین کیا گیا ہے کہ پکشی پرکرتک آواز میں اڑان بھرنے اور گھوسلا بنانے کے علاوہ ایویری میں رہ سکتے ہیں جبکہ آنگتوک ان کے پاس سے گجر سکتے ہیں پارک میں برطمان میں اٹھالی پر جاتیوں کے لگ بگ 800 سے زیادہ پکشی ہیں پارک میں کوئی بھی پکشی باہر سے نہیں لائے گیا ہے وہ سوی بھارت میں ہی پیدا ہوئے اور یہیں پلے بڑے ہیں حالانکہ سب سے لوگ پریہ انبھاگ پالتو پکشی انبھاگ ہے یہ پکشی آنگتوکو کو اپنے پنکھ والے مطروں کے ساتھ گھنیس رمپرک بنانے کا سب سے منورن افسر پردان کرتے ہیں وشال رنگ برنگے میں کو آپ کے ہاتھ پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں جس سے شوشل میڈیا کے لیے سلپی لینے کا بہترین موقع ملتا ہے پارک کے مکہ کرشن رنگ برنگے بدیشی پکشی ہیں جیسے افریقی لب ورڈ، بودگیریر، سفید ہنس، کالا ہنس، وودڈک، گولڈن تیتر، پیلا گولڈن تیتر، گرین ونگڈ میکا، ڈککورک، کاکٹو، ڈن کارنس، افریقی گریت ہوتا، فنچ اور میلینیسٹک تیتر چنڈگڑ ورڈ پارک جو لوگک 26 اکتیر میں بنا ہوا ہے ورڈ پارک پہنچنے والے پروٹیوکی کی سنکھیا لگاتار بڑھ رہی ہے یقین مانیے ہر مہینے میں سترہ ہزار سے ادھیک پریٹک ورڈ پارک دیکھنے آتے ہیں چھوٹیوں میں یہ سنکھیا اس سے کہیں زیادہ بڑھ جاتی ہے سبتہ میں دو دن ورڈ پارک بند رہتا ہے ورڈ پارک سبتہ میں پانچ دن پریٹکوں کے لیے اوپن رہتا ہے سومبار اور منگلوار کو بند رکھا جاتا ہے ان دنوں میں مینٹیننس اور دوسرے کارے ہوتے ہیں بہت سے پریٹک ان دنوں میں چنڈگڑ آتے ہیں تو انہیں بینا دیکھیں واپس لوٹنا پڑتا ہے اس سے بہت خاصے نراش بھی ہوتے ہیں ویکنڈ پر پریٹکوں کی سنکھیا کہیں ادھیک ہوتی ہے سکولوں کے ایجوکیشنل ٹریپ دوسرے راجیوں سے چنڈگڑ آ رہے ہیں اس وجہ سے ان دنوں سکولی گروپ بھی ورڈ پارک دیکھنے بڑی سنکھیا میں آ رہے ہیں پنجاب ہرانہ سے بڑی سنکھیا میں سکولی شرنٹس گروپ آ رہے ہیں چنڈگڑ کے سکولوں سے بھی بچے ورڈ پارک دیکھنے پہنچ رہے ہیں صبح دس سے چار بھائی تک ورڈ پارک میں پریٹکوں کے لیے انٹری ہوتی ہے پانچ سال تک کے بچوں کی انٹری نشلک رکھی گئی ہے پانچ سے ماران سال تک تیس روپے اور اس سے اوپر پچاس روپے ٹکٹ لگتی ہے چنڈگڑ ورڈ پارک ودیشی پکشیوں کی یادترہ سے کہیں ادھیک ہے یہ ہے پکرتی کے عدیت لوگ کی اور کلپنا کی اڑان ہے موسیقی